وزیراعظم ہاؤس میں اتحادی اور پارلیمانی جماعتوں کا اجلاس اور اشایہ شروع ہونے والا ہے آپ کو بتائیں وزیراعظم ہاؤس میں اتحادی جماعتوں کا اجلاس اور اشایہ کا آج احتمام کیا گیا ہے وزیراعظم ہاؤس میں سیاسی راہنماؤں کی آمد کا سلسلہ اسفق جاری ہے ایمگم پاکستان کے راہنماؤں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی وزیراعظم ہاؤس پہنچ گئے جبکہ آرمی چیف کی تقروری سے متعلق امور پر آج مشابرت کی جائے گی جی ہاں آپ کو بتائیں وزیراعظم ہاؤس میں اتحادی اور پارلیمانی جماعتوں کا اجلاس اور اشایہ مزید جان لیں گے جعوید حسین سے جعوید بتائیے کا اجلاس کا ایجنڈا کیا ہے اور مزید کے نمور پر غور ہوگا جی بلکل ابھی کچھ دیر بعد جو ہے وہ وزیراعظم ہاؤس میں ایک بیٹک ہونے جا رہی ہے اور اس کی صدارت وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کریں گے اور اس اجلاس میں جو ہے وہ حکومت کے جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے پارلیمانی رہنما اور ساتھ میں پی ڈی ایم کے جو رہنما ہیں ان کو مدعو کیا گیا ہے اور مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اب تک جو مہمان یہاں پر پہنچے ہیں اس میں بی این پی مینگل کے سربراہ اختر مینگل یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور اسے کے ساتھ خالد مقبول صدیقی ایم کے پاکستان کے جو رہنما ہے وہ یہاں پر آئے ہیں اور مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے جو عراقین اور وزرہ ہیں ان کی آمد یہاں پر ہوئی ہے اور آج کا جو اجلاس اور عشائیہ ہے وزیراعظم کی جانب سے اس میں مشاورت ہوگی اور خاص طور پر جو اہم تقراریاں ہونی ہیں اس پر وزیراعظم جو ہے وہ اپنے اتحادیوں اور پی ایم ڈی کے جو پی ڈی ایم کے جو رہنما ہیں ان کے رہنماوں کے ساتھ جو ہے وہ مشاورت کریں گے اور آج کے جو اجلاس ہے اس میں خاص طور پر اجلاس کے بعد عشائیہ بھی رکھا گیا ہے اور اس میں جو ملکی سیاسی صورتحال ہے اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا اور آئندہ کی جو سیاسی حکمت عملی ہے اس پر بھی بات چیت ہوگی اور بالخصوص جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس میں جو اہم تقراریاں ہیں وہ اس اجلاس کا اور اس عشائیہ کا ایجنڈا ہے جس میں ان سے مشاورت کی جائے گی اور ممکنہ طور پر جو سمری وزارت دفاع کی جانب سے آئی ہے اس پر مشاورت کے بعد آج یا کل جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ جو سمری ہے وہ صدر مملکت کو بھیجوائے جانے کا امکان ہے ٹھیک ہے جعوید حسین آپ کا شکریہ آدھا کریں گے پی ٹی آئی لانگ مارچ پر حملے کا خدشہ وزارت داخلہ کا سدمر کو مراسلہ انتہا پسند کروپ پی ٹی آئی کے مارچ پر دہشت کرد حملہ کر سکتی ہے عوامی اشتباہ میں خودکوشیاں بم حملہ بھی ہو سکتا ہے بیرونی ناصر کی طرف سے بھی کارروائی کا خدشہ ہے مزید تفصیلات جان لیں گے ہمارے نمائندے کمر المنور ہمارے ساتھ موجود ہیں قبر بتائیے کہ اس مراسلے کا کیا مطن ہے اور مزید کیا لکھا گیا جی وزارت داخلہ کی جانب سے یہ خد جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری جو ہیں اسد عمر ان کو لکھا گیا اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس جو لانگ مارچ ہے جس کو حقیقی ازادی مارچ کا بھی نام دیا گیا ہے یہ اس کے لیے بہت سے خطرات جو ہیں موجود ہیں اور اس حوالے سے اس خط میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ اس سے قبل بھی کچھ نشاندہی کی گئی تھی کہ اس لانگ مارچ کو جو ہے وہ شرپسند اناثر جو ہے وہ اس پر حملہ کر سکتے ہیں اسی حوالے سے اس خط میں یہ لکھا گیا ہے کہ وزیر آباد کے اندر اللہ والا جو چوک ہے وہاں پر ابھی ایک حملہ کیا گیا اس لانگ مارچ پر جس میں ایک شخص جو ہے وہ اپنی جان کی بازی ہار گیا جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیرمین امران خان سمیت اخلف لوگ جو تھے وہ اس میں زخمی ہوئے تھے تاہم اب یہ کہا گیا ہے اور وزارت داخلہ کی جانب سے یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ اس مارچ کو پوسٹ پونٹ کیا جائے کیونکہ جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق جو انٹیلیجنس کی بیس پر یہ تھریٹ اسیسمنٹ کی گئی تھی اس میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ نہ صرف پاکستان کے اندر سے بلکہ بیرونی اناصر جو ہیں وہ بھی اس لانگ مارچ کو جا ہے وہ نشانہ بنا سکتے ہیں چھبیس تاریخ کو یہ لانگ مارچ جو ہے جڑوان شہروں میں آیا گیا ہے اس سے قبل جو ہے اس کو پوسٹ پونٹ کرنے کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ سیکرٹی جنرل جو پاکستان تحریک انصاف ہے اسد امر وہ اس لانگ مارچ کو پوسٹ پونٹ کر جائے تو یہ جو خط ساہ وزارت داخلہ کی جانب سے لکھا گیا ہے آج ہی ایک خط جو ہے وزارت داخلہ کی جانب سے تمام صوبوں کو بھی لکھا گیا ہے جس میں نہ صرف چاروں صوبے بلکہ گلگت بلتستان اور اے جے کے گورنمنٹ جو ہے وہ بھی شامل ہے ان کو بھی یہ خط لکھا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ اس لانگ مارچ کے اندر اشار پسند اناصر جو ہیں وہ داخل ہو سکتے ہیں جو اس کو ڈسٹرپٹ کر سکتے ہیں اسی حوالے سے سیکیورٹی کو سخت کیا جائے نہ صرف سخت کیا جائے بلکہ اس کی مکمل طور پر جو ہے وہ نگرانی کی جائے تمام انتظامات کو باقاعدہ طور پر چیف سیکٹریز جو ہیں وہ دی آئی جیز اور آئی جیز کے ذریعے خود مونیٹر کریں کیونکہ تمام خطشات موجود ہیں اور اس حوالے سے یہ تریٹ اسیسمنٹ رپورٹ جو ہے یہ وزارت داخلہ میں سبمنٹ کرائے گیا اور یہ چاروں صوبوں کے بعد اب جو پاکستان تحریک انصاف کے سیکٹری جنرل ہیں عصد عمر ان کو یہ خط لکھا گیا عصد عمر کو یہ خط لکھا گیا ہے کمر المنور تفصیلن اپ ڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ وزاری اللہ بنجاب چادری پرویز الہی نے کہا ہے کہ امدان خان کی قیادت میں ملکی ترقی اولین ترجیح ہے الیکشن میں نونلی کو ایسی مار باریں گے کہ دوبارہ اٹھ نہ سکے جہانیہ میں جلسے سے خطاب میں انہوں نے تحصیل میں ہیلتھ کارٹ کے اجرا اور تمام کچھی آبادیوں کو مالکانہ حقوق تلوانے کا اعلان بھی کیا اور کچھا خوب میں بہودین زکریہ یونیورسٹی کا سب کیمپس بنانے کا بھی اعلان کیا جا رہا ہے ایڈمسٹیشن بھی سن لے اگلے ہفتے تک تمام کو مالکانہ حقوق دے دیے جائیں گے اور جو ابھی ڈیمانڈ کی ہے تسیل ہیڈ کورٹر ہسپتال کی یہ سو بیڈ میں نے کہا ڈیڑھ سو بیڈ دیں گے آپ کو گرلز ڈگری کالج بنانے کا بھی اعلان ہو رہا ہے جہانیہ میں چلن ہاؤسپیٹل بنایا جائے گا ون ون ٹو ٹو موٹر سائیکل ایمبولنس بھی انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں چارس فیلٹریشن پلانٹ فوری طور پر انشاءاللہ شروع کر دیے جائیں گے ہر کسان کو جس کی بارہ اکڑ سے کم زمین ہے ایک فری سولر پمپ دیویا جا رہا ہے یہ جو شباہ شریف اور نواز شریف انہوں نے کبھی آپ کے لیے کچھ نہیں کیا شرمال شیف جہاں وہاں جا کے بھی شرمال شیف میں بھی شرم نہیں آئی وہاں بھی اس نے ہاتھ پلائے ہیں عمران خان صاحب بھی ہر جلسے میں کہتے ہیں اس کا دماغ نہیں کام کر رہا ہے اصل میں انہوں نے کبھی اپنی جیب سے اس نے سارے ٹپرنے قسم کھائی اصلاح اصلاح خرچانی کر رہا ہے عمران خان کا ساتھ دیں یہ وائد لیڈر ہے قائد عظم کے بعد جب آیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس کی قیادت میں پاکستان وہ ترقی کرے گا ایکشن سے پہلے میں یہاں آپ کے پاس حاضری دوں گا اور یہ بھی پوچھوں گا کہ میری طرف سے یہ چیزیں آگئی ہیں باقی اب ایکشن میں آپ نے ایسی مار دینی ہے نمونوں جی ربائے ہیں وہ کہ اٹھنا سکنا سرکار املاک اور دستاویزات پر سیاستدانوں پبلک آفیس ہولڈرز کی تصاویر چسپا کرنے پر پابندی سرکاری وسائل پر ذاتی تشہیر کی اجازت نہیں دی جا سکتی سپریم کورٹ کی جانب سے ایسا کہا گیا باکستان کسی کی جاگیر نہیں جہاں عوام حکمرانوں کے سامنے جھک جائیں تمام چیف سیکیٹریز اور وفاق کے انتظامیہ عدالتی فیصلے پر عمل درامت یقینی بنائیں جسٹس قاضی فائزیسہ کا راول پنڈی کی کچھی آبادی سے متعلق کیس میں یہ فیصلہ اسی پر مزید تفصیلات جان لیں گے مدسر علی ایڈرانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مدسر بتائیے گا اس فیصلے بارے مزید بھی مدسر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں جی میں سن رہا ہوں آپ سوال کیجئے گا دوبارہ مدسر اس فیصلے سے متعلق آپ سے تفصیلات جاننا چاہ رہے ہیں مدسر آپ سے رابطہ کرتے ہیں سپریم کورٹ کے جانب سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے پاکستان کسی کی جاگیرت نہیں جہاں عوام حکمرانوں کے سامنے جھک جائیں تمام چیف سیکرٹیز اور وفاق انتظامی عدالتی فیصلے پر عمل درامت کو یقینی بنائیں سرکاری ملاک اور دستاویزات پر سیاستدانوں پبلک آفیس ہولڈرز کی تصاویر جسپا کرنے پر پابندی آیت کر دی گئی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے تحریک انصاف کی 26 نومبر کو راولپنڈی کال کا معاملہ حکومت کو بڑا سرپرائز دینے کی تیاری عمران خان کے رابطوں میں تیزی آ گئی ٹیلی فونک رابطوں میں عمران خان کے بزریا ہلیکاپٹر راولپنڈی پہنچنے پر اتفاق ہوا راولپنڈی میں کتنے روز قیام ہوگا فیصلہ 26 نومبر کو کیا جائے گا کافلوں کی سیکیورٹی کے لیے فول پروف انتظابات کیے جائیں عمران خان کی جانب سے یہ ہدایت کی گئی ہے پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کو پچیس نومبر تک راولپنڈی پہنچنے کی ہدایت کر دی گئی سنٹرل پنجاب سے پی ٹی آئی کافلے چھبیس نومبر کو دوپہر ایک پجے سے پہلے راولپنڈی پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے ذراعہ ایسا بتا رہے ہیں عمران خان نے ارکان اسمبلی کو زیادہ سے زیادہ کارکن لانے کا ٹاسک سوپ دیا تحریک انصاف کی 26 نومبر کو راولپنڈی کی یہ کال کا معاملہ ہے حکومت کو بڑا سرپرائز دینے کی یہ تیاری کی جا رہی ہے اس سلسلے میں عمران خان کے رابطوں میں تیزی آ گئی ہے ٹیلی فونک رابطوں میں عمران خان کے بزریا ہیلیکاپٹر راولپنڈی پہنچنے پر اتفاق کیا گیا ہے ذراعہ اس سے متعلق یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو کافلے ہیں وہ 26 نومبر کو پہنچیں گے کافلوں کی سیکیورٹی کے لیے فول پروف انتظامات کی جائیں عمران خان نے یہ ہدایت کی ہے راولپنڈی میں کتنے روز قیام ہوگا یہ فیصلہ 26 نومبر کو ہوگا پی ٹی آئی راہنماؤ اور کارکنوں کو 25 نومبر تک راولپنڈی پہنچنے کی ہدایت کر دی گئی سینٹرل منجاب سے پی ٹی آئی کافلے 26 نومبر کو دوپہر ایک بجے سے پہلے راولپنڈی پہنچیں یہ ہدایت کی گئی ہے ذراعہ اس سے متعلق یہ کنفرم کر رہے ہیں عمران خان نے ارکان اسمڈی کو زیادہ سے زیادہ کارکن لانے کا ٹاسک دے دیا ہے ایک اور اہم خبر سابق صدر آصف علی زرداری کی چوہتری شجاعت حسین سے اہم ملاقات ہوئی ہے آصف علی زرداری نے چوہتری شجاعت حسین کی خریت دریافت کی ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال اور دیگر امور پر تفصیلی گفتگو کی گئی ملاقات میں وفاقی وزیر چوہتری سالک حسین بھی موجود تھے سابق صدر آصف علی زرداری کی چوہتری شجاعت حسین سے اہم ملاقات ہوئی ہے اس کا مزید احوال جان لیں گے لیاکت انساری سے جی لیاکت انساری آگاہ کیجئے اور اب اتحادیوں کے درمیان یہ ایک رابطوں کا اور مشاورت کا سلسلہ جاری ہے جو شہباز شیف سے ملاقات کے بعد آج آسف علی زرداری کے شجاعت اسے ان سے مل رہے ہیں جس میں بنیادی طور پر جو اہم تائناتی ہونی ہے اس کے حوالے سے اتحادی کے عادت کو اتناک پر لیا جا رہا ہے ٹھیک ہے بہت چھٹی آپ کا لیاکت انساری اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا